رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہمارے سبق کا انوان ہے پاکستان کا توفہ پاکستان جو ہے چودہ دست کو بنا اگست کے مہینے کا پہلا دن تھا ہلکی بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا بہت اچھا ہو گیا تھا موسم زاہد اور شاہد کی امی نے ان کو بازار سے فکوڑے لانے کو کہا ظاہر ہے کہ جب اگست کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں تو چٹ پٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے دونوں بھائی بازار پہنچے فکوڑے خریدنے کے لیے لوگ ٹھیلوں پر پاکستان کے جھنڈے بیچ رہے تھے یعنی یہ ایک عجیب بات تھی کہ ٹھیلوں پر لوگ پاکستان کے جھنڈے بیچ رہے ہیں دکانوں پر بھی پرچم لگے ہوئے تھے جھنڈے کو پرچم بھی کہتے ہیں ڈاک خانے پر ڈاکیا چچا کمکمے سجا رہے تھے چھوٹی جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو کمکمے کہتے ہیں زاہد بھائی بازار کتنا پیارا لگ رہا ہے آج کوئی خاص دن ہے یعنی آج کسی خاص وجہ سے بازار کو اتنا سجایا گیا تو زاہد نے شاہد نے کہا آج تو نہیں لیکن کچھ دن بعد ہم چودہ اگست منائیں گے یعنی چودہ اگست منانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں لوگ جھنڈے سجا رہے ہیں برکی کمکمے لگا رہے ہیں زاہد کیوں بھائی کیوں ہم چودہ اگست کیوں مناتے ہیں شاہد نے جواب دیا کیونکہ چودہ اگست پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا یہ اور بات ہے کہ ہم نے صرف جشن منانے تک اس کو محدود کر لیا ہے یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے ہم اب تک یہ دن کیوں مناتے ہیں ہمیں تو یہ دن بنانا چاہیے تھا کہ ہمارے لیڈر قائد عظم اور علامہ اقبال نے یہ ملک کیوں حاصل کیا شاہد جیسے تم ہر سال اپنی سالگیرہ مناتے ہو اسی طرح سب پاکستانی اس دن پاکستان کی سالگیرہ مناتے ہیں سالگیرہ تو ویسے بنانی نہیں چاہیے ایک دن زندگی کا کم ہو جاتا ہے دیکھو سب نے اپنی دکانوں اور گھروں کو جھنڈیوں سے سجایا ہے لیکن ہم نہ کیا ہمارا کام صرف جھنڈیوں سے سجانے سے پورا ہو جاتا ہے چودہ اگست کو ٹیلیوین پر ملی نغمے لگیں گے ٹیلیوین دیکھ کے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں دودھ اور شیط کی نیریں بہریں ہیں لیکن نغمے کانے سے کیا جو زمین پر حقائق ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں ہمارے سکول میں ایک تقریب بھی ہوگی اس تقریب میں تو بچوں کو پاکستان کے مقصد کے بارے میں بتانا چاہیے ان قربانیوں کے بارے میں بتانا چاہیے جو ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لئے دی زاہد میری سال گرہ پر تو ابو نے مجھے گیند لے کر دی تھی ہم پاکستان کو سال گرہ پر کیا توفہ دیں گے تو توفے تو ویسے بھی لینے دینے چاہیے اس سے محبت آپس میں بڑھتی ہے لیکن ایک دن کو مقصود کر لینا یہ ضروری نہیں ہوتا شاہد سوچنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں پاکستان کی سال گرہ پر ہم اپنے سکول اور محلے کو صاف کریں گے ہم ایک دن صفائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو روز کا کام ہے اور یہ وعدہ بھی کر لیں گے کہ ہم آئندہ ان جگہوں کو صاف رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ ہمیں روز صبح اٹھ کے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جو میں نے ایک دفعہ نہیں کرنے روز بار بار کرنے ہیں زاہد جی بھائی پاکستان کو ہمارا توفہ بہت پسند آئے گا ہم سب پاکستانی ہیں ہم نے ہی اپنے ملک کو بنانا ہے باہر سے آ کے تو کوئی ہماری گندگی صاف نہیں کرے گا آزادی کا دن ابھی تک پانچ سے چمٹی ہیں سنجیریں غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی جب تک ہم اپنے ملک سے بھوک جہالت اور گندگی صاف نہیں کر سکتے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہ گیا چودہ اگز صرف تیرا نام رہ گیا ہمیں قائد عظم اور علامہ اقبال کے افکار کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی روح میں بسانے کی ضرورت ہے پڑھیں یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو پڑھیں ان کا مطلب سمجھیں اور ان کو لکھیں بھی خوشگوار خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے جو دیکھنے میں محسوس کرنے میں اچھا لگے خوشگوار پہنچے کسی جگہ پہ پہنچنا چل کے بھاگ کے منزل جو بندہ منزل جس جگہ پہ پہ پہنچنا چاہتا ہے حیران اچانک بندہ کوئی چیز دیکھے تو وہ ایک دم سٹ پٹا جاتا ہے حیرانی کا اظہار کرتا ہے بھیڑ جب بہت زیادہ لوگ کٹھے ہو راش ہو تو ہم کہتے ہیں بھیڑ ہو گئی ہے اور توفہ توفہ لینا اور دینا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ قبول بھی کیے اور صحابہ کرام کو دیئے تقریب کوئی بھی جب تقریب ہوتی ہے کوئی پارٹی کوئی گیدرنگ اکٹھ ہونا اگست چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا اور پکوڑے پکوڑے برسات میں عام طور پر لوگ بناتے ہیں آلو کے پالک کے اور پاکستانی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں بازار جہاں پہ چیزیں بکتی ہیں لوگ خریدنے جاتے ہیں مارکٹ پرچم جو ہے پرچم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں پاکستان کا پرچم دو رنگوں کا ہے سفید اور سبس گیند چھوٹا گیند بھی ہوتا ہے بڑا گیند بھی ہوتا ہے فوٹبال بھی گیند سے کھیلتے ہیں وعدہ جو بھی آپ وعدہ مو سے کہیں یا نہ کہیں لیکن جو ہم کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں دوسرے کے سامنے اب یہ کچھ جملے ہیں وہ بنائیں مثلا ایک لفظ ہے ہیران اچانک ابو کو دیکھ کر میں ہیران ہو گیا اکثر اچانک کوئی سامنے آ جائے تو بندے کو ہیران ہی ہی توفہ توفہ قبول کرنا سنت ہے اور چھوٹے موٹے توفے بھی دیے جا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بڑے توفے دیں تقریب ہر سال ہمارے سکول میں جشن آزادی کی تقریب ہوتی ہے اب یہ کچھ سوال ہیں آپ ان کے جواب دیں ڈاکیا چچا کیا کر رہے تھے ہاں دو حصے تھے ایس پاکستان جو اور ویس پاکستان اب ویس پاکستان جو ہے وہی پاکستان کلاتا ہے کیونکہ ایس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا چودہ اغس انیس سو سنت آلیس کو پاکستان بنا تھا دونوں بھائی پاکستان کو کیا توفہ دینا چاہتے تھے دونوں بھائی پاکستان کی سالگلہ پر اپنے سکول اور محلے کو صاف کریں گے تو ہمیں اپنے گھروں اپنے محلے کو صاف کرنا یہ تھے ہمارے لیڈر پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا تو قائد اظم نے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے وزیروں مشیروں کو اپنے گھر سے اور دوسرے علامہ اقبال کی شاعری پڑیں گے کیوں منتے مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے تو واحد جمع اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کے بات کی اثبات بھی دیکھیں